بسم اللہ الرحمن الرحیم وصایہ الشیخ الاکبر مہیدین ابن العربی رحمت اللہ تعالیٰ شیخ اکبر علیہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُعَادَاتَ أَهْلِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن کو اللہ رب کریم نے لا إلہا إلَّا اللہ کی وجہ سے اپنی ولایت ولایت عامہ عطا فرمائی ہے ان سے کبھی دشمنی مت کرنا آپ فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے ایسے شخص سے کبھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے حدیث صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ کہ جس نے میرے ولی سے میری وجہ سے دشمنی کی فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں شیخ فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے دوستی رکھو ان سے کبھی دشمنی نہ کرو کیونکہ اولیاء سے دشمنی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء سے دوستی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے دشمنوں سے دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی